جولت کو خرچ کرنے کے لیے اب راستے یاد نہیں رہے گے کہ کس کس سکل میں خرچ کیا جا ہے ایک ایک پودے کے اوپر وہاں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے لاکھوں روپیاں ایک ایک پودے پر سرک ہوتا ہے تب وہ سہرہ کے اندر اور انہوں نے وہاں گلو گلزار بنا دیا ہے ابو زبی کی ائرپورٹ سے درہ ابو زبی شہر تک جائیے آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کسی سہرہ میں سفر کر رہے ہیں اس قدر خوبصورت دولوں طرف گھاس لگی ہوئی ہے پودے لگے ہوئے پھولوں کے تک سے ہے اور اس طرح انہوں نے اٹھایا ہے جیسے وہ اسلام آباد کی سڑک ہے زیرو پوائنٹ سے لے کر اور وہ جو پندی کا موڑ ہے اس تک جو آپ دیکھتے ہیں جو جھرہ اوپر اٹھی ہوئی ہے دولوں طرف جو ہے اور سڑک جو ہے نیکے ہیں اسی طرح انہوں نے آرٹیفیشل دولوں طرف اُبھار بنا دیئے لہذا نگاہ دہا تک جاتی ہے گلو گلزار ہے یہ نظر نہیں آتا کہ پیچھے سہرہ ہے یہ جو بھی اُبھار ہے اس کے پیچھے سہرہ ہے وہ نظر نہیں آتا آپ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لئے بھی عزت نام کی شہر نہیں وہ کیوں نہیں وَمَا جَذَاؤ مَنْ يَفَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِذِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی بے رسوائی دلت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَظَابِ اور قیامت کے دن شدید ترید عذاب میں جھوک دیئے جائے کسی کو جوڑ لیجئے اس آیت کے ساتھ کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق تو آگ کے سب سے نتنے تنکہ میں ہوں گے اور یہاں بھی فرمایا اَشَدِّ الْعَظَابِ شدید ترید عذاب میں جھوک دیئے جائے ظاہر بات ہے کہ جن سے یہ خطاب ہو رہا تھا وہ کافر نہیں تھے وہ کتابوں کو ماننے والے تھے تورات کے ماننے والے تھے لیکن تورات کے ایک حصے کو مانا ایک کو نہیں مانا جو ہم کر رہے ہیں کہ قرآن کے کچھ حکم سراتوں پر کچھ حکم پاؤتلے رون دیئے گویا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ناقابل قبول ہے یا ہم سمتے ناقابل عمل ہے اگر ناقابل عمل ہے تو ہمارا اعتماد ختم ہو گیا اللہ پر اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاذ اللہ جاہل تھا اللہ تو پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا بدلنے والے ہیں اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ چاہ مشکلات پیدا ہوگی اس نے ایسی ناقص سریعت میں آتا تھی وہ دعویٰ کرے کہ اَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور ہم یہ سمجھے کہ یہ ناقابل عمل ہے در حقیقت یہ کفر کے مترادب ہے دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ دمان کیا جاتا ہے یہ ناقابل عمل ہے گویا کہ آپ نے اللہ کے علم کا انکار کیا اللہ کی حکمت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی صفات کا انکار اللہ کا انکار ہے اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا یہ ہے در حقیقت اس سوال کا جواب جو قرآن مزید سے مجھے ملا ہے البتہ ایک اشکال اس کے ذمہ میں ہے شاید آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہو ہمارے ذہنوں میں مفاق کا تصور صرف یہ ہے کہ جو گویا کے شعوری اور ارادی طور پر منافق ہوتا ہم اسی کو منافق نہیں تھے یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اہل علم پر ہے وہ لوگ جن کے ذمہ تھا کہ وہ دین کے حقائق کو واضح کریں انہوں نے نہیں واضح کیا آج اگر یہ تصور آم ہو گیا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جو جان بودھ کر نفاق کر رہا ہو جو خود اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہو یہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے ایک اہم مضمون کو گویا کہ دم کر دینے کے مترادف ہے وہ حقیقت وہ اب کہ حقیقت خرافات مت ہو گئی وہ تصورات جو ہے اصل حقائق وہ دم ہو گئے جان لیجئے اس وقت بھی شعوری منافق بہت کم تھے آج بھی وہ شعوری منافق ہو سکتے ہیں اور ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک میں آئیں گے جاسوسی کرنے کے لیے تقریب کاری کرنے کے لیے تو وہ اسلام کا لبادہ اور کر آئیں گے مجھے تو یاد ہے اس کی خبریں پڑھنے میں آئیتی کہ ہمارے اس باؤنر کے قریب بعض دے ہاتھ میں ہندو جاسوس بھارت کا وہ مسلمان بن کر نہیں امام مسجد بن کر رہا سالہ سال کر نمازیں پڑھاتا رہا اصل میں جاسوس تھا اس سے محفوظ کمینگاہ اور چاہ ہوگی کہ لوگ سمجھ دے تو مولوی ہے مسجد کا امام ہے نماز پہاتا ہے اور ظاہر بات ہے ساری شرطیں پوری کر کے آئے ہوگے خطرہ کرا کے آئے ہوگے اور دینی تعلیم بھی حاصل کر کے آئے ہوگے تب ہی امامت کرا رہے تھے لیکن اس شرط کو معلوم ہے کہ میں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا میرا داخلہ بھی دھوکے کے لیے ہے پرید کے لیے ہے اور جب تک میں ہوں دھوکے کے لیے ہوں پرید کے لیے چاہے مسلمان سمجھا جا رہا ہو لیکن وہ منافق ہے اسے معلوم ہے کہ میں منافق ہوں لیکن ایسی تعداد پہلے بھی کم تھی آج بھی اس قسم کی کہتے گریز ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اصل نفاق وہ ہے جسے ہم نے بڑا حلکہ بنا دیا یہ نفاق عملی ہے گویا کہ وہ نفاق نہیں ہے ماد اللہ نفاق عملی سب سے بڑا نفاق ہے میں اس کے لیے دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے اپنے کتاب میں اس دیکام پاکستان میں یہ دونوں حدیثیں مطل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ دل کی ہیں ایک حدیث حضرت ابو حریرہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متفق انعلیہ روایت جس کی صحص پر جس کی درستی پر قابل اعتماد ہونے پر امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ دولوں کا اتفاق ہے اس حدیث میں حضور نے فرمایا آیت المنافق صلاح سن منافق کی نشانیہ تین ہے اذا حددہ ساقہ غابا جب بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَبَا أَخْلَفَا جب وعدہ کرے خلاب برضی کرے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا اور جب امین بنایا جائے تو خیالت کرے امانت یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس دو چار ہزار روپے رکھوا دیئے امانت اہدہ بھی ہے امانت مشورہ بھی ہے امانت ووٹ بھی ہے امانت امانت تو راج بھی امانت ہوتا ہے المستشار و موطمنن جس سے مشورہ طرف کیا گیا ہے اس کو بھی امین بنایا گیا ہے کسی محسل میں ہے اِنَّوَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَاتُ وہ بھی امانت ہے ایک محسل کی بعد کسی دوسری محسل تک نہ پہنچائیے یہاں کی بات یہاں پہ آپ شریع کا ایک راز ہے یہاں کا ایک بٹرینہ کی دیئے اس کونفیڈنس کو اس تمام تصور کو سامنے رکھئے اور یہ تین انسانیاں ہیں اس میں امان مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سنا یہ کہ متفقون علیک بخاری اور مسلم دونوں کی نظری لیکن اہم ترین الفاظ وہ ہے کہ جو امان مسلم کی روایت میں ہے وہ منفرید ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص منافق ہے حضور کے الفاظ مزید وَإِن سَامَا وَسَلَّا وَزَامَا نَهُ مُسْلِمُن خواب و شخص روضہ رکھتا ہو اور یہاں میں احران ہوں کہ ساما کو پہلے لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید یہ رمضان مبارک میں جو یہ حدیث ہم سن رہے ہیں یا ہے اس کی آخری ساعاتی ہے تو ایک بری ملاشمت پیدا ہو گئی وَإِن سَامَا خواب و روضہ رکھتا ہو وَسَلَّا اور نماز پرتا ہو وَزَامَا نَهُ مُسْلِمُن اور اسے یقین ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ منافق ایک اور حدیث اس میں حضور میں فرمایا مزید بہا دیا اس بات کو اَرْبَعُن مَنْكُن نَفِيهِ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں ہیں فَإِنَّهُ مُنَافِقُن کَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وہ تو صد فیصد منافق جس میں چاروں ہیں اگر ایک خصلت ہے تو وہ کہا اس کے اندر فَكَانَ فِيهِ خَسْلَتُم مِنَ النِّفَاق نفاق کی ایک سمت موجود ہے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے حتی یدہ یہاں تک کہ اس سے باگ آ جائے اگر ایک ہے تو پکیس فیصد منافق دو ہے تو پچاس فیصد منافق اور ان میں حضور نے تین باتیں تو وہی بیان کی ذرا لفظی فرق کے ساتھ پہلے بات جب امین بنائے جاں خیالت کرے جب بولے جھوٹ بولے جب کوئی معاہدہ کر لے اس کی خلاف برسی کرے اس میں بے مفائی کرے دھوکہ دے اور آخری بات یہ کہ وائزہ خاصمہ فجر کہیں اگر جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے نظام ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے نہ اس کی زمان کو قابو رہے اور نہ اس کے جذبات کا ٹھوٹے اوپر اس کا کوئی کنٹرول رہے یہ خاصمہ فجر یہ چوتھی علامت بیان فرمائی یہ ہیں وہ علامات جو وہ نفاق کی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ میں آپ کو زیادہ اتوام لے کے اندر نہیں چاہتا کہ رمضان مبارک کی ان بابرکت جو ساتھے ہیں ان میں زیادہ تلخی کا معاملہ ہو لیکن حقائق تلخ ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہوگے میں اپنی ات محض کو ختم کر رہا ہوں اس آیت پر قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سربلند ہوگے اور ہم سربلند نہیں ہیں ہم تو سرنگو ہیں ہمارے سرن جھکے ہوئے ہم تو دوسروں کے محتاج ہیں اللہ نے دولت کے امبار بھی لگا دیئے ان کو بھی دوسروں کے محتاج ہیں ہم تو ان کے در کے سوالی ہیں ہماری سلو جنگ انہی کے اشارے سے ہو پی ہے ہمارے معاملات وہی باندے جاتے ہیں وہی کھولے جاتے ہیں حل و عقد وہاں ہوتا یہاں تو نہیں ہوتا یہاں تو کچھ پپٹس ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں کے لوگوں پر جتنی چاہے وہ دھوک جبالے ہیں جتنی اپنی ارسدار کی جو بھی ستمت کی